اسلام علیکم ویورز لیئر فارمنگ ان پاکستان میں تین ماہ اور چھٹے دن کے ساتھ حاضر ہوں تین مہینہ اور چھے دن کی مری ہو چکی ہے گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ٹوٹل ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور کوئی پرابلم بغیرہ ہو یا کچھ چینجنگ ہو کچھ امنٹ میں تو تب بھی میں اس صورت میں بھی آپ سے ویڈیو شیئر کر لیتا ہوں تو ویورز ان کو لازٹ ٹائم جو اندھیری آئی تھی تقریباً ہمارے یہاں پہ چھے سے ساتھ دن پہلے تو اس اندھیری کی وجہ سے ڈسٹ کی وجہ سے ان کو تھوڑی الرجی ہوگی تھی ان کے گلے تھوڑے خراب ہو گئے تھے ریشہ وغیرہ پیدا ہو گیا تھا اور ان کی تھوڑی ٹون چینج ہوئی تو ہم نے پہلے اپنے طور پہ ان کو دبائی وغیرہ دینے کی کوشش کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوئی تب ہم ڈاکٹر صاحب کا وزٹ ڈالا ڈاکٹر صاحب کا وزٹ کروانے کے بعد آج ڈاکٹر صاحب میں میں میڈیسن لکھ کے دیں دبائیاں لکھ کے دیں جو پانی میں ریزول ہونے والی تھی پانی میں ڈال کے میں نے دینی تھی چار دن کو انہوں نے کہا تھا آج چوتھا دن ہے اور یہ قدر بہتر ہے بلکل ٹھیک یا فریش نہیں ہوئی ہے لیکن پہلے سے کافی بہتر ہے الحمدللہ موٹریلٹی وغیرہ تو کوئی نہیں ہوئی لیکن یہ تھا کہ تھوڑی ڈسٹرپ فیل ہو رہی تھی جس سے ہم نے پھر وہ میڈیسن لی اور وہ میڈیسن ہم تیسرے چوتھا دین ہیں دے رہے ہیں ایک دو دن اور کیری آن کریں گے پھر دوبارہ سے ڈاکٹر کا جو ہے وزٹ ڈالیں گے ہم تو ویورز بتانا آپ کو یہی تھا کہ اس کا جو سارا پرابلم تھا یہ مسئلہ جو آیا اس کی جڑ یہی تھی کہ اندھیری آئی ٹائم لی پردے بندنا ہوئے اندھیری ساری اندر گئی ڈسٹ وغیرہ ان کے اندر گئی ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے ان کو الرجی ہو گئی ریشہ ہو گیا ان کو پرابلم کچھ کو باز جو تھی برڈز تھے ان کو بخار بھی ہو گیا ساتھ کے ساتھ تو اب یہ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس صورتحال میں اب یہ بتائیں یہ ہیومن ایرر ہے اس کا اپنا ایرر جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ ہم ٹائم لی اگر اس کو بالکل ایر ٹائٹ کر دیتے پردے وغیرہ ٹائم لی لگا دیتے تو وہ سارا کچھ ڈسٹ وغیرہ ان کے اندر نہ جاتی اور یہ بیمار نہ ہوتے تو ہمارے بھی اس سے پچیس ہزار کی جو دوائی آئی ہے یہ ٹوٹلی ہیومن ایرر کی وجہ سے ہمارے اپنی ہی گلتی کی وجہ سے آئی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے یہ جلدی بیمار اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ریورز یہ جو بریڈ ہوتی ہے کوئی بھی آپ بریڈ لے لیں کسی قسم کی بھی سوائے جو دیسی ہیں دیسی کے علاوہ یہ ٹوٹل جو ہے میڈیکیٹڈ بریڈ ہوتی ہے مطلب ان میں صرف نیچرل عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈا پیرنٹس فلوک سے لیتے ہیں ایگ لیتے ہیں جو ایگ جس سے پھر ایگ تک ہی یہ نیچرل ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہیچریز میں رکھا جاتا ہے مقصود ٹائم کے لیے ہیچریز میں پھر یہ ان کی برت ہوتی ہے بہت ہوتے ہیں ہیچریز میں یہ تیار ہوتے ہیں ہیچریز کے بعد سے لے کے ان کی پروڈکشن تک پروڈکشن سٹارٹ کرنے تک یا ٹیل اینڈ تک کہہ لیں ان کو ہم نے میڈیسن پہ ہی زندہ رکھنا ہوتا ہے اب اس کے مدد مقابل اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو دیسی چوزے دیسی چکس جو ہوتی ہیں دیسی چوزے دیسی مرگیاں دیسی مرگیاں جو ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ وہ ان میں بیماری کے چانسز تقریباً بہت کم ہوتے ہیں اس لحاظ اس کے ان کے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں کوئی سیریس ریزن ہو تو بیمار ہو جائیں تو ہو جائیں اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنا نیچرل طریقے سے ایک گاتا ہے نیچرل طریقے سے اس کو مدر ہیٹ ملتی ہے مدر ہیٹ ملنے کے بعد مدر کی اپنی پرورش میں اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں اور دوسرا جو خوراک کھاتے ہیں تو ان کا ذرا اس وجہ سے بھی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹوٹل میڈی کیٹڈ ہیں ٹوٹل یہ دمائیوں سے آپ سمجھ لیں کہ ان کے پروڈکشن بھی ہونی ہے انہوں نے بڑے بھی ہونا ہے انہوں نے گروت بھی کرنا ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے سنسٹیو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو بہت جلدی پک کر لیتی ہیں اب دیکھیں جب اندھیری آتی ہے جس میں ڈسٹ بغیرہ ہو تو وہ عام انسانوں کے لئے بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے نزلہ زکام ہو جانا گلہ خراب ہو جانا یا موقع پہ بھی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے اس وجہ سے تو اس لئے اس کا جو خاص خیال آپ میں رکھنا ہے میں پھر پھر وہی آپ کو بار بار یہی بتاتا رہتا ہوں کہ منیجمنٹ پہ زور دیں اس کی منیجمنٹ بہترین بنائے آپ بالکل اگر اس کام میں نئے بھی ہیں تو منیجمنٹ آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ منیجمنٹ میں کمی نہ چھوڑیں باقی انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں آپ کو کوئی پیسے خاص پریشانی جو ہے وہ نہیں آئی لیکن منیجمنٹ میں اگر کمی ہوگی مطلب آپ ٹھیک سے کام نہیں کریں گے اس کو لائٹ لے ایزی لے لیں گے کہ جی اب ٹھیک ہے مورٹیلٹی نہیں ہو رہی ہے کنٹرول ہو گی ہے مہینہ ڈیڑھ ہو گیا جی کوئی مورٹیلٹی نہیں ہوئی ہے تو جی یہ بالکل اب فٹ ہو گیا اب یہ تگڑا ہو گیا تو یہ خیال ہوتا ہے ہمارا غلط ہم نے اس کی کیر اور نگیداشت انڈ تک آپ کے دو سال کے انڈے جاتے ہیں آپ کا پروکسی میٹلی جو ایک مرگی ہے وہ تقریباً آٹھ سے نو ہزار میں اس کی کاؤسٹ ہوتی ہے جب اگر آپ اس کو دیکھیں اس کو جب سے وہ انڈا دینا سٹارٹ کرتی ہے اور ٹیل اینڈ جب ہم اس کو انڈا لے کے دو سال بعد اس کو سیل کر دیتے ہیں ایک مرگی کی قیمت آٹھ ہزار روپے کم سے کم انتی ہے تو آپ اس ایک مرگی کو نہ دیکھا کریں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آٹھ ہزار روپے سیو کرنا اگر آپ کی ایک مرگی کبانہ خاصتہ مرتی ہے موٹائلٹی ہوتی ہے تو اس کا مطبع یہ نہیں کہ آپ نے پچھا سو نوے روپے کا سو روپے کا چوزہ لیا سو دو سو کی اس کو خوراک کھلائی تو ڈائی تین سو روپے جو آپ کا نقصان ہوگی آپ کا نقصان ڈائی تین سو روپے نہیں ہوتا آپ کا وہ نقصان کم سے کم آٹھ سے نو ہزار روپے کا نقصان ہے اس نے آپ کو ایک دینا تھا اٹھارہ مہینے کنزکٹیو اس نے آپ کو ایک دینا تھا اٹھارہ مہینے کا پہ حساب لگائیں جب آپ ایک مرگی آپ کو ایک ہنڈا دے رہی ہے تو یہ نقصان آپ کا کہاں جاتا ہے تو اس نے آپ سب سے پہلے جو اس کام پہ زیادہ سے زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے یہ وہ منیجمنٹ پہ ہے اس کی جناب آپ نے شیڈ اگر آپ خود بنا رہے ہیں یا بنا بنایا جو بہتر تو یہی رہتا ہے کہ آپ شیڈ رینٹ آؤٹ کریں تاکہ پہلے سے موجود ہیں وہ دوبارت سے ہیبرونیٹ نہ ہو جائیں اور اس کے علاوہ باقی اس کی جو ہے سائیڈوں سے جو ہے یہ ساری پریکارشن میں آپ کو اپن شیڈ کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کنٹرول شیڈ میں تقریبا ہر چیز ہی آٹومیٹک ہوتی ہے اس میں مطلب آپ کو یہ بتانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آٹومیٹکلی آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے اور یہ اپن شیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کو سائیڈوں سے مطلب سردین کو نہیں لگنی چاہیے زیادہ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں جب ان کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے ڈے ون سے سٹارٹ کر لیں ڈے ون سے سٹارٹ کر کے ڈے ٹرنٹی ٹرنٹی فائف تک اس میں سردی سے بچانا اور باقی جو آپ موسم کے تھپیڑے ہیں آپ نے ان چیزوں سے اس کو بچانا مطلب اندھیری آ جاتی ہے بارش آ جاتی ہے اندھیری میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ پردے آپ نے بلکل آپ دیکھیں کہ اندھیری آ رہی ہے اوپر سے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کے پردے سارے بلکل اس کو ٹائٹ ایر ٹائٹ کر دیں تاکہ اندر مٹی کا زرہ بھی نہ جائے اوپر سے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑتے جائیں تاکہ ونٹیلیشن ہوتی رہے اندر جو ہے ان کو سانس رہنے کا جو ہے ونٹیلیشن کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو باقی آپ نے اس کو سارے کا سارا ڈھانپ گینا اسی طرح سے جب بارش وغیرہ آتی ہے تو بارش میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پردے اسی طرح سے لگا دینے ہیں اوپر سے بارش میں آپ اوپر سے جگہ نہ بھی چھوڑیں یا ایک انچ دو انچ جگہ چھوڑ دیں یا نہ بھی چھوڑیں تو گزارا ہو جاتا ہے کیونکہ موسم تھنڈا ہوتا ہے بارش میں تو بارش آئے یا انتی آئے اس صورت میں آپ نے اس کو بچانا ہے ہماری طرح سے آپ دیکھنا ہے کہ نقصان ہم نے پچھلے دنوں بارہ ہزار کی ویکسینیشن سوری اس کی جو میڈکل مرگسنز لی تھیں وہ بیس وجہ سے کیچڑ وغیرہ اندر ہو گیا تھا تو انہوں نے اس کو کھایا تو انہوں نے اندر جو ہے ٹاکسن ہو گیا تھا اس کی دوائی لیے اب بیس تقریباً سولہ ہزار ہم جی ساڑھے سولہ ہزار کی ہر دوائی ہم لے کے ہیں مطلب یہ تیس پہنٹس چالیس ہزار جو ہے یہ صرف اور صرف ہماری غلطی کی ویسے کیر نہ کرنی کی وجہ سمیں ایکسٹر ہمیں دینا پڑ رہا تو یہ سارا کچھ ہے مرگی کے اوپر پر بریڈ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ خرچہ انہی پر ڈلنا ہوتا ہے انہی نوئی ہی پیے کرنا ہوتا ہے خرچہ جتنا کم سے کم رکھیں کہ آپ پروفٹ اتنا زیادہ سے زیادہ گناہ سکیں تو اس کی مینجمنٹ پھر یہ ہی کہوں گا مینجمنٹ مینجمنٹ این مینجمنٹ اس کی آپ ٹھیک رکھیں گے تو آپ ٹھٹ رہیں گے بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں بہت سارے پرابلمز سے آپ بچ سکتے ہیں تو فیلحال آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو ان کی جو تھوڑی بیماری تھی اس کے بارے میں بتاتا آپ کس وجہ سے ہوئی تھی اس کا ادراک کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس بارے میں آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میں نے جو ہے آج کی ویڈیو شیئر کی ہے آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب کوئی ایسی کوئی چیز آپ سے شیئر کرنا ہوئی تو میں ضرور آپ سے کروں گا مزید آپ کو اگر کچھ پوچھنا بتانا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو تب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیں اللہ حافظ